بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے کشمیری چٹنی بناوں گی یہ بہت مزدیک ہوتی ہے آئیے شروع کرتے ہیں کہ اسے کیسے بناتے ہیں اس سے بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہیں ان میں پودینہ اور دھنیا آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں نے ایک ایک کپ لیا ہے ہری میرچے میں نے 20 سے 25 لیا ہے دہی ایک پاؤ سر کا ادا کپ پستا کا جب بادام آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں لسن تھوڑا سا کالی مرچ اور نمک سب سے پہلے دھنیا اور پودینہ ڈالیں میں نے چوکے چٹنی فریز کرنی ہے اس لئے پودینہ زیادہ لے رہی ہوں اب نمک میں ایک چمچ ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال دیں نمک کالی مرچ اور لسن ڈالیں ساتھ ہی آدھا کپ سر کا شامل کر رہی ہوں اب اسے اچھی طرح بلینڈ کر لیں آپ بھاری مرچیں ڈالیں اور انہیں بھی بلینڈ کریں جب تمام چیزیں اچھی طرح بلینڈ ہو جائیں تو اسے شیشے کے جار میں ڈالیں تاکہ فریز کیا جا سکے الحمدللہ مزیدار سی چٹنی تیار ہے جب آپ کو استعمال کرنی ہو ایک پاؤ دہی میں میں دو چمچ ڈالتی ہوں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سیٹ کر لیں میں ایک پاؤ دہی میں دو سے ڈھائی چمچ پستا کاجو اور بادام ڈالتی ہوں آپ زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ چٹنی تیار کریں یہ کشمیر میں کھائی جانے والی بہت ہی مزیدار چٹنی ہے آپ اسے اپنے گھر پہ تیار کریں لیکن یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اسے سموسوں پکوروں اور چپس کے ساتھ بہت مزید سکھائیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ